مالکم میں ہوں مالک عبد الرحمن اور میں اپنے یوڈیو پر جینل پر اتمام ناظرین کو حوش آمدید کہتا ہوں دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ مدر آف آل بیٹلز پاکستان با مقابلہ بھارت پاکستان ورسلز انڈیا سب کو اس میچ کا بے سبری سے انتظار ہے بڑی شدد سے انتظار ہے اور جہاں ایک طرف شدد سے لوگ اس میچ کا انتظار کر رہے ہیں تو دوسری طرح پاکستانی ٹیم میں بڑے بڑے پلیئرز کو جو ہے وہ ریس دے کر یا ڈراؤپ کر کے نئے اور بہترین کھلاریوں کو شامل کرنے کی جو ہے وہ ہوا چل پڑی ہے میں آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پاکستان ٹیم کی انڈیا کے حلاف پلائنگ 11 شیئر کرنے جا رہا ہوں کن کھلاریوں کو ڈراؤپ کیا جا رہا ہے ان کے نام بتاؤں گا اور ان کی جگہ پہ کن کھلاریوں کو جو ہے وہ واپس لیا جا رہا ہے اس کے مطالعے کا آپ سے بات کروں گا سب سے پہلے اگر آپ بات کر لیں تو سب سے پہلے جو بڑی تبدیلی کے بارے میں جو ہے وہ بات کی جاری ہے تو وہ ہے پاکستان کا سپینڈ دیپارٹمنٹ پاکستان کا سپینڈ دیپارٹمنٹ جو ہے وہ شاداب خان اور محمد نواز اس کو سنبھال رہے ہیں اور وہ دونوں کھلاری جو ہے وہ بالنگ میں کچھ زیادہ خاص نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اگر شاداب خان اور جو ہے وہ محمد نواز کی بات کر لی جائے تو شاداب خان جو ہے وہ بالکل آؤٹ آف دی کلر ہے نہ ان سے بیٹنگ ہو رہی ہے نہ ان سے بالنگ ہو رہی ہے نہ ان سے چلے فیلڈنگ میں تو چلے وہ گزارہ کاری نہیں ہے لیکن بالنگ جو ہے وہ نہیں کارے کیونکہ آپ نے انڈیا کے سپینر کلدیب یادہ وروندرا جدیجہ روی چندن اشون جو ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے آپ نے پلینگ 11 پلینگ جو 11 ہے اس کو جو ہے وہ ایون کرنا ہے اگر آپ انڈیا کے لیول کے پلیئرز نہیں کھلائیں گے تو پھر آپ انڈیا سے جیتنے کی امید نہ رکھیں کیونکہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ فاس بالرز میں گو کے شہین شاہ فریدی نے جو انڈیا میڈیا کو ایک جو ہے وہ انٹرویو دیا اور اس میں انہیں بڑا دعویٰ کیا ہے انڈیا میڈیا کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ شہین شاہ فریدی نے جو ہے وہ انٹرویو میں کہہ کہ میں انہیں انڈیا کے ٹیم کو ڈلکا رہا ہے اور انہیں کہہ کہ آپ میرے لیے ریڈی رہو تو میری جس طرح کی بھی فارم ہے لیکن میں انڈیا کے حلاف جو ہے وہ پانچ وکٹس لوں گا اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے پاکستانی شائقین کے لیے تو یہ بہت بڑی خبر ہوگی کہ شہین شاہ فریدی جو ہے وہ پانچ وکٹس حاصل کریں ارلی آن وکٹس حاصل کریں اور اگر وہ وکٹس حاصل کرتے ہیں تو پھر پاکستان کے لحاظ سے جو ہے وہ میچ میں کافی چیزیں بہتر ہو جیں گی اور اگر خدا نہ حسطہ شہین شاہ فریدی کہہ رہے نا کہ آؤٹ آف دی سلیپر شارٹس کھیل رہے ہیں اور وہ اندہ فارم میں ان کی واپس آگیا اور وہ دوزار انیس میں جس طرح ان کی فارم لگی ہوئی تھی جس طرح واقعی ورلڈ کپ میں ان کی فارم لگی ہوئی تھی جس طرح کہ وہ مایا ناز دنیا کا پلئر ہے اس کی فارم جو ہے وہ دوبارہ بہال ہو گئی ہے اور اس نے افغانستان کے حلاف جو ہے وہ سینچی سکور کر کے سب کو جو ہے وہ خبردار کر دی ہے کہ آئی ایم کمنگ فار یو بی ریڈی فار می اور اس دوسری طرف شمان گل کو جو ہے جن نے پاکستان کے حلاف ایشیا کا میں بڑی شاندار پرفارمنس دکھائی تھی اس کو جو ہے وہ ہاسپٹر سے اٹھا کے جو ہے اس کو لائے گیا اور اس کو ہر ممکن کوشش کروائی جارہی اس کو پریکٹس سیکشن کروائی جارہا ہے کہ شمان گل جو ہے وہ پاکستان کے حلاف میچ کھیلے کیونکہ اس نے پاکستان کے حلاف جو ہے وہ اس کا ریکارڈ اچھا ہے ویرات کولی ویسے ہی وہ ماشاء اللہ کمال کا آؤٹسٹینڈنگ اس کا پاکستان کے حلاف ریکارڈا اور اس کو جو ہے وہ آؤٹ کرنا پاکستانی ٹیم بولرز کے بس کی بعد نظر نہیں آتی تو اگر شہین شاہ فریدی وکٹس لیتے ہیں تو اسی صورت میں پاکستان کے لیے بچت ہو سکتی ہے ادر وائز پاکستان کے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں اور جس طرح انڈین میڈیا جو ہے وہ چیز کا دعویٰ کار ہے کہ شہین شاہ فریدی نے ہم سے بات کرتے ہوئے ہمیں کہا ہے کہ میں جو ہے وہ پانچ وکٹس حاصل کروں گا تو اللہ کرے شہین شاہ فریدی جو ہے وہ کل کے میچ میں پانچ وکٹس حاصل کریں ان کا ریتم واپس آئے ان کی سپیڈ واپس آئے ان کی سپن واپس آئے ان کا یورکرز واپس آئیں تو وہ اگر سب کچھ پاکستان کے حق میں آتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا لیکن جس طرح کی پاکستان کے فاس بالرز کی جو ہے وہ آج کل فارم چل رہی ہے کیونکہ کل کی جو ہے وہ احمد آباد کا گراؤنڈ ہے وہ بیٹرز کے لیے بھی سازگار ہے وہ بالنگ کے لیے بھی سازگار ہے اگر کوئی بیٹنگ میں اچھی کوشش کرے گا تو اس کو رنز بھی ملیں گے اور اگر کوئی بالر اچھی محنت کرے گا لائن اور لینز سے بالنگ کرے گا تو اس کو وکٹس بھی ملیں گی یہ نہیں ہوگا کہ وہ بیٹنگ مکٹ ہے بالرز کے لیے کوئی مدد نہیں ہے جو بھی بالرز محنت کریں گے تو ان کو وکٹس ملیں گی اگر بیٹسمن محنت کریں گے سمجھ بوز سے کھیلیں گے کوالٹی کے اوپر بالرز کو کھیلیں گے تو ان کو بھی جو ہے وہ رنز ملنے کے چانسیز ہیں تو پاکستان کے فاس بالرز ہاس کا شہین شاہ افریدی جو ہے وہ آؤٹ آف دی کلر دیکھ رہے ہیں ان سے کوئی ہاس جو ہے وہ پرفارمنس ہو نہیں رہی نہ اتنی ہاس وہ وکٹس لے پا رہے ہیں تو پاکستان کا سپنڈ ڈپارمنٹ جو ہے وہ سب سے مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ اگر اور پاکستان کے پاس جو ہے وہ سپنڈ ڈپارمنٹ میں اسامہ امیر سے بہتر کوئی آفشن نہیں اور اس بندے کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے سابقہ کرکٹر جو ہے وہ سارے بات کریں گے اسامہ امیر کو پلیار پلیز کلالو ابراہ رحمت کو آپ نے ورڈ کامیں شامل کیا تھا اس کو تو آپ چلیں وہ ریزر میں آپ اس کو ٹیم میں شامل نہیں کر سکتے لیکن خدا کا واستہ اسامہ امیر جو اچھی پرفارمنس اس نے دکھائی دی وامبار میچز میں اس کو کم از کم جو ہے وہ انڈیا کے حلاف تو کھلا ہوا آپ کو درمیان والے آورز میں وکٹس بھی لے کر دے گا وہ آپ کو رنز بھی روک کر دے گا اور وہ کلدیب یادر ویشوین اور جدیجہ کا جو ہے وہ مقابلہ بھی کرے گا اور تو میڈل آورز میں پاکستان کے لئے وکٹس جو ہے وہ لینا بہت ضروری ہے تو فائنلی جی پاکستان ٹیم کی طرف سے یہ جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اسامہ امیر کو جو ہے وہ کھلایا جائے گا اور ان کی جگہ پہ اب دو بندے جن کو ڈراؤپ کیا جا سکتا ہے ان دونوں بندوں میں سے ایک تو ہے شاداب خان جو کہ پاکستان ٹیم کے وائس کیپٹن ہے جس کو بابر آزم کسی سورج جو ہے وہ ڈراؤپ ہونے نہیں دینا چاہتے اور دوسری طرف ہے محمد نواز جو کم از کم جو ہے وہ شاداب خان سے بیٹنگ اور بالنگ دونوں شعبوں میں جو ہے وہ اچھی پرپارمنس دکھا رہا ہے اور فیڈنگ میں اچھی خاصی کرتے ہیں لیکن بابر آزم جو ہے وہ محمد نواز کو ڈراؤپ کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹیم منجمنٹ جو ہے وہ شاداب خان کو جو ہے وہ ڈراؤپ کرنے کا کیری اور پاکستان کے جو زکاہ شہب جو بھارت کے ساتھ بھارت میں آج کل اور وہ ٹیم کے ساتھ انہیں ملاقات کیا اور ٹیم کو بھی بتایا گیا کہ بھائی جن اسامہ امیر کو ہر لحاظ سے آپ کو کھلانا پڑے گا ادر وائز جو ہے وہ آپ کی ٹیم انڈیا کے حلاف جو ہے وہ جیت نہیں سکتی کیونکہ اسامہ امیر is one of the best spinner option in پاکستانی's card تو آپ اس کو لازمی کھلائیے لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستانی ٹیم منیجمنٹ جو ہے وہ شہداب خان کو ڈراؤپ کرتی ہے یا پھر جو ہے وہ محمد نواز کو ڈراؤپ کرتی ہے لیکن میرے حال سے اگر جو ہے وہ بابر آزم کر رہے ہیں کہ شہداب خان کو ڈراؤپ میں کرنے نہیں دوں گا تو محمد نواز کے زیادہ چانسل دے کہ میں بھی ان کو ڈراؤپ کر دیا جائے لیکن اگر محمد نواز کو ڈراؤپ کیا جاتا اور شہداب خان کو دوبارہ کیا جاتا تو میرے حال سے یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور مکی آرثر بھی جو ہے بریڈ بن تو شہداب خان کو ڈراؤپ کرنا چاہتے ہیں لیکن مکی آرثر جو ہے وہ شہداب خان کو انہیں اپنے بیٹے کی طرح رکھا ہوا ہے جس طرح بابر آزم کو اپنے بیٹے کی طرح رکھتے ہیں تو اس وجہ سے وہ شہداب خان کو بھی جو ہے وہ کسی صورت ڈراؤپ نہیں کرنا چاہتے دوسرا پاکستان کے لیے جو فاس اٹیک میں تو ہارس راوب کھیلے گا شہین شاہ فریدی کھیلے گا اور حسن علی کھیلے گا حسن علیہ جو ہے وہ بڑی اچھی فارم میں ہے جن کا مطالق جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پرچی پلیئر ہے بابر آزم کی دوستی کی وجہ سے ہے تو اس نے اچھی پرفارمس دکھائی ہے اور وہ ڈیزرگ اس نے ثابت کر دیا کہ میں پاکستان کے ٹیم میں ورلڈ کپ میں کھیلنا جو ہے وہ ڈیزرگ کرتا تھا تو وہ تو ہوگے وہ اور یہ اسامہ میر والی میڈل آرڈر آپ کا جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ صحیح ہے اس میں کوئی چینجنگز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی سعود شکیل ہے محمد رزوان ہے اور افتخار احمد ہے وہ تینوں جو ہے وہ کھیلیں گے اس میں سے کسی کو ڈراپ کرنے کا سوال وہی پیدا نہیں ہوتا اور جو مین مسئلہ ہے مین مدہ ہے جو وہ ہے اوپننگ کا کیونکہ اوپننگ میں بھی جو ہے وہ فہر زمان کو جو ہے وہ ڈراپ کر کے جو ہے وہ آزان ہو رہی تھی اس وجہ سے جو ہے وہ ویڈیو کو تھوڑی بریک لگانی لگانی پڑی سو ہم بات کر رہے تھے کہ اوپننگ میں جو ہے وہ فہر زمان بالکل آف دا آف دی کلر دکھ رہے تھے تو ان کی جگہ پہ عبداللہ شفیق سری لنکا کے حضاب میدان میں اتارا گیا اور ان نے اپنے ورلڈ کپ کے پہلے ہی میچ میں جو ہے وہ اوٹسٹینڈنگ پروفارمنس دکھا دی اور ان نے ریکارڈز کے امبار لگا دے اور لگا دی ہیں اور ان نے جو ہے وہ پہلے ہی میچ میں سینچی سکور کر کے سب کو جو ہے وہ اپنی قابلیت کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کتنا پاکستانی ٹیم میں کھیلنا جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو اب بڑا مسئلہ یہا رہا ہے کہ فہر زمان کو دراب کر دیا لیکن دوسری طرف امام الحق بھی جو ہے وہ پچھلی آٹھ سے نو میچز میں جو ہے وہ کوئی بھی خاطرہ پروفارمنس نہیں دکھا پا رہے نہ ان کی ففٹی سکور ان نے کی ہے تو یہ پاکستان کے لیے وہ بھی دردے سار بنی ہویا اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ بریڈ بن جو ہے بابا رازم جو ہے وہ امام الحق کو بھی جو ہے وہ ڈراب کرنا چاہتے ہیں ٹیم منجمنٹ جو ہے وہ امام الحق کو ڈراب کرنا چاہتی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ امام الحق کو بھی جو ہے وہ ہم نے انف موقع دے دی ہیں لیکن ان کی فارم جو ہے وہ بحال نہیں ہو رہی اور ویسے بھی آپ جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کی فارم نہیں لگی تو ورلڈ کاب میں آپ اس کو جو ہے وہ فارم واپس لیں گے ہاں فہر زمان کی کچھ اور بات ہے کیونکہ فہر زمان بڑے میچ کا بڑا پلیئر ہے وہ جتنا پریشر والا میچ ہوتا ہے اس میں اتنا جو ہے اس کی پرفارمنس نکر گیاتی ہے تو جو ہے یہ بھی ایک چیز سوچی جاری ہے کہ امام الحق کو جو ہے وہ ڈراب کر کے جو ہے وہ فہر زمان کو لیا جائے یا پھر فہر زمان کو اگر آپ نے نہیں لانا تو سلمان علی آگا کو جو ہے وہ ان سے اوپننگ کروا لی جائے تو یہ دونوں آپشن جو ہے وہ زیرے گور ہے بابر آزم جو ہے وہ سلمان علی آگا کو لانا جاتے ہیں جبکہ ٹیم منجمنٹ جو ہے وہ مکی آر تھا جو ہے وہ برینڈ بن جو ہے وہ جو ہے وہ فہر زمان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور یہ آپ کو اوپننگ میں بھی جو ہے وہ آپ کو چینجنگ دیکھنے کو ملے گی اور یہ بھی شاید ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستانی ٹیم میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ یہ چینج ہوگی یہ چینج ہوگی یہ چینج ہوگی اینڈ پہ وہ ہی سارے کھلا لی جاتے جو بابر آزم کہہ دیتا ہے لیکن اب جو ہے وہ مکی آر تھر کی جو ہے وہ مکی آر تھر اور کوچیز کی جو ہے وہ انزمام الحق کے ساتھ بھی لڑائی انزمام الحق چاہ رہے تھے کہ انزمام الحق کو پورا ورلڈ کپ کلایا جائے لیکن کوچیز جو ہے وہ اس چیز کے حق میں نہیں انہیں کہہ گئے ہم اس کو جو ہے وہ مزید موقع موقع نہیں دے سکتے تو کیا پتہ ان کو پھر کل کے میچ میں موقع دے دیا جائے اور فہر زمان کو بھی کھلانے کا بات کی جاتی ہے اور میرے پرسنل اپینئن میں میرے حال سے فہر زمان کو اگر آپ کھلاتے ہیں انڈیا کے حلاف تو اور عبداللہ شفیق اور فہر زمان اگر اوپننگ کرتے ہیں تو وہ مچ بیٹر آپشن ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ فہر زمان کو اگر آپ کانفیڈنس دیں گے تو وہ جو ہے وہ بڑے میچ سپینڈarna اگر مجھے آپ اومنگ میں کھانے جانب کو چاہئے دوسری طرح جو ہے وہ روحی شرما فارم دوسری طرف شمانگل فارم دوسری طرف اشان کشن فارم دوسری طرف وہ شریف ایر جو ہے وہ فارمی ہے دوسری طرف ہردینگ پندی نے تنی بہتنگ میں تو ابھی تنی کوئی ہارسن پرفارمنس نہیں دیقائی لیکن وہ بھی اچھا ہاسا کیلے ہیں آپ کا سپینڈ دپارٹمنٹ بڑا جو ہے وہ مضبوط ہے کل دیب یادب کو کھیلنا بڑا مشکل ہوا ہوا ہے اشون جو ہے بڑی اچھی پرف programm hosts دکھا رہے ہیں چھڑیجہ جو ہے وہ بڑی اچھی پرف programm sounds دکھا رہے ہیں ان کے جو محمد صراج ہے فاس بالر وہ بڑی کمال کی phenomena دکھا رہے ہیں جسپریgov جو ہے وہ بڑی اچھی پرفnosis دکھا رہے ہیں تو انڈیا کے ٹیم میں رہا سے ان کا اسٹ ہم السب سے بیست جو ہے وہ playing 11 بنیا ہو ہے اور وہ جس طرح کا کھیر ہیں جس طرح دوسری ٹیمز کو جو ہے وہ ان کی بالنگ لائن کو تحس نحس کر رہے ہیں اور دوسری کی بیٹنگ لائن کو بالنگ کے جب وقت آتا ہے تو ان کو تحس نحس ان کی بیٹنگ کو کر دیتے ہیں تو میرے حال سے انڈیا کی ٹیم کا سب سے خوبصورت جو کمبینیشن ہے وہ انڈیا کی ٹیم کے اور وہ جو ہے وہ میچ بھی جیتے ہیں پاکستان نے بھی دونوں میچی جیتے ہیں انڈیا نے بھی دونوں کے خلاف جیتا ہے تو انڈیا کے بھی جو ہیں وہ ہوسرے بلاند ہے پاکستان کے بھی ہوسرے بلاند ہے اور اگر پاکستان کی ٹیم کو انڈیا کا مقابلہ کرنے تو پھر پاکستان کی ٹیم کو اچھا خاصا کمبینیشن کھلانا پڑے گا اپنی آنا زد اپنی یاریاں اپنی دوستیاں جو ہے وہ پیشے پوچھ ڈال کے پسے پوچھ ڈال کے جو ہے وہ ٹیم کے لیے سوچنا پڑے گا پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا اور ان کھلاریوں کو کھلانا پڑے گا جو کھلاری جو ہے وہ ٹیم میں کھیلنا ڈیزرور کرتے ہیں اور اگر پاکستان کی ٹیم میں ڈیزرورن کھلاری کو کھلایا جاتا ہے تو میرے حیال سے پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ انڈیا کو جو ہے برابر ٹک کر دے سکتی ہے اور انڈیا کو جو ہے وہ ہرار بھی سکتی ہے آپ مجھ سے کتنا اتفاق کرتے ہیں کتنا جو ہے وہ افتلاف کرتے ہیں وہ آپ مجھے اپنی اس ویڈیو میں بتائیے گا کمنٹس میں بتائیے گا اور پلیل جو حضرہ میرے چینل پر نہیں ہے وہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کا بٹن کو دعا بات دیں نیکس ویڈیو تک بلسنس ٹی تین اللہ حافظ